بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو دی چینل کوک فشاوی تو آج میں آپ کے لئے بڑے مزے کی آلو کی بوجیا کی ریسپ لے کر آئی ہوں تو چلیں جلدی جلدی بنا لیتے ہیں دیکھیں ایک پین بک لیں گے اس میں ہم ہاف کپ دیکھیں آئل ایٹ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور آئل ایٹ کر دیں آئل مکمل طور پر ایٹ کرنے کے بعد ہم آئل کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں بغار ڈالیں گے تو یہاں میں دیکھیں تین چیزوں کے ساتھ بغار ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون تک زیرا لیا ہے ون ٹی سپون تک کلون جی اور ون ٹی سپون تک کری پتے لیے ٹھیک ہے کچھ کری پتے لے لیں آئل اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہمیں آئل میں ایٹ کرنی ہے اور اسے ہم تقریباً ایک منٹ تک فرائے کریں گے زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا ونہ یہ برن ہو سکتی ہے اس سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے جیسے ہم اسے فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں ایک دیکھیں ہم نے پیاز لی تھی درمیانی سائز کی اسے ہمیں اچھی ترکے سے چاپ کر لیا تھا وہ ہم ایٹ کر دیں گے تو پیاز ہمیں ایٹ کرنے کے بعد پیاز کو بھی ہم زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا نہ نہ اسے کوئی کلر دینا ہے ہمیں بس سوفٹ کرنا ہے تو اسے بھی ہم ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے ساتھ آپ آیت بھی پڑھ لیں لائی سلام اندونی اللہ ہی کھا شفا اور فرائے بھی کر لیں پیاز فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے ہم نے دیکھیں پانچ آلو لیے تھے جسے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو وہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو چلیں جلدی جلدی ہم اس میں آلو ایٹ کر دیتے ہیں آلو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے دیکھیں مکس کریں گے اور آلو کو بھی ہم تھوڑا فرائے کر لیں گے تاکہ جو بگھار کی خوشبو ہے وہ اچھی طریقے سے آلو میں آ جائے بس دیکھیں ہمیں اس میں آلو کو بھی فرائے کر لیا اب ہم اس میں ادھر قرصن کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہاں میں نے 1 تیبل سپون ادھر قرصن کا پیسٹ لیا ہے آلو کے چیزوں میں زیادہ ادھر قرصن نہیں ڈالا جاتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے 1 تیبل سپون لیا تھا یہ ایٹ کر دیا اور اب ادھر قرصن کے ساتھ ہم اسے تقریباً 2 منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ جو ادھر قرصن کی اس میلو وہ نکل جائے اور اچھی طریقے سے اس کی خوشبو بھی آ جائے تمام چیزوں میں تو اسے 2 منٹ تک ہمیں فرائے کرنا ہے ساتھ دروت پڑھنا ہے صلو اللہ علیہ وسلم تو انسان گوش پکڑھا کھا کر جب بھیجار ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑی مزے کی لگتی ہیں تو دیکھیں اسے ہم نے فرائے کر لیا اب اس میں ہم کچھ خوشک مسائل ایٹ کریں گے یہاں ہم نے دیکھیں 1 تی سپون تک نمک لیا ہے 1 تی سپون پساوہ گرم مسائلہ لیا ہے 1 تی سپون تک ہی حلدی لیا ہے 1 تی سپون پسیوی لان مرشلی ہے اور 1 تی سپون تک ہی کٹیوی لان مرشلی ہے تو دیکھیں یہ ہم جلدی جلدی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو ان مسائلوں کے ساتھ آلو کی بجیا بہت فلیور والی اور بہت زائے کے دار لگتی ہے تو مسائلے تو ہمیں ایٹ کرنے دے تو یہ سب مسائلے ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسائلے ہیں وہ آلو میں اچھی طریقے سے لگ جائیں اور آپ دیکھیں گا لازمس کی کتنی پیارا سکلو کھاتا ہے تو دیکھیں یہ مسائلوں کے ساتھ اب اس میں ہم ٹومیٹو پیسٹ کریں گے ہم نے ایک کپ ٹومیٹوскую پیسٹ لیا ہے اسے موجود نہیں بنائی بس سیمپل سے موجود کر دیا ہے تو بس یہ پیسٹ ہم نے g Jonathan اپنے ہم آئی فلیم پہ ہی پکانا ہے تو جب پیسٹ ہم ایٹ کر لیں گے اب ہم نے فلیم ہائی کر دیا اب اس اچھی طریقے سے مکس کر لیں تاکہ جو ٹوماٹر کا پیسٹ ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں تمام چیزوں میں ایڈ ہو جائے اور اسے ہم اچھی طریقے سے بون لیں گے اور دیکھئے کہ اسے بونیں گے تب ہی ہم اوئل جو ہوگا وہ اوپر آ جائے گا ابھی تک ہم نے اسے پانی ایڈ نہیں کیا یہ ٹوماٹر کا جو پیسٹ کا پانی اس میں یہ آلو تھوڑے ٹینڈر ہو جائیں گے تو اسے تقریبا ہم پانچ مندر تک فریائے کریں گے تو بس اچھی طریقے سے بونتے جائیں تو یہ بچوں کو بھی بہت مزیکی لگتی کیونکہ اس میں جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں ہم بونتے جائیں اسے اچھی طریقے سے اب دیکھیں ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں تقریبا ہاف گلاس تک پانی ایٹ کروں گی ٹیک ہے جائیں گے تو دیکھیں پانی ہم نے ایٹ کر دیا اب جیسے ہی دیکھیں یہ سائب میں ببلز آنے لگ گیا ہیں بس جیسے یہ ببلز آنے لگیں گے اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تو چلیں جلدی جلدی سے کور کر لیتے ہیں اور تو تقریبا ہمیں دس منٹ تک کور کر کے پکانا ہے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھیں دس منٹ ہو گئی ہے ہم کیئر فولی لیٹ آٹائیں گے اور یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اب یقین کریں مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا اور مزے کا دیکھیں اس کا لک دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے تو بس یہاں پر میں آپ کو یہ دیکھیں اٹھا کر بتاتی ہوں اور کٹ کر کے بتاتی ہوں کہ جو ہمارے آلو ہیں اچھی طریقے سے کک ہو گئے ہیں اسے ہمیں بلکل ربری فوم نہیں کرنی کہ بلکل ربری کر دیں ایسا کہ بس سوفٹ ہو جائیں دیکھیں یہ پرفیکٹ ہے تو بس اب یہاں پر ہمیں جو ہماری آلو کی بجیہ ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے گانش کریں گے تاکہ جو اس کا ذائقہ ہو اور اچھا ہو جائے تو یہاں پر میں ہرہ دنیا اور جو درمیانی ہری مرچوٹی ہے وہ لے لیے سمینے گول گول جو کٹ کر لیے وہ ہم اس پیٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اوپر ہرہ دنیا ہے وہ اٹ کر دیں گے اور آلو کی چیزوں میں ہرہ دنیا بڑے مزے کا کمبینیشن لگتا ہے تو آلو کی چیزیں ہو اور دنیا نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں ہم نے گانش کر لی اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری آلو کی بجیہ ہے وہ ریڈی ہے اور چلیں پھر سرف کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ مچو میرا چینل ہے کو پشش آبی اسے سبسکرائب کریں اور پیل ایکن کو کلک کریں